بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گھومن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سے تین دن بات نہیں ہو سکی ملاقات نہیں ہو سکی میں کچھ بیمار تھا اور ابھی بھی میں پورا ریکور نہیں ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں جلدی ریکور ہوں اور آپ کے ساتھ اچھے اچھے وی لاغ جو ہے وہ کروں ناظرین آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گھومن وی لاغ لوگ اور فیصل گھومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں آپ کا مشکور ہوں گا اور اگر آپ نہیں کرتے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں گا آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں امریکہ کے ویزوں کے بعد اب ایک اور ملک کے ویزوں کے والے سے جو پروسس ہے وہ کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ لازمی دیکھنا چاہیں گے ناظرین یکم اگست کو میں نے جو وی لاغ کیا امریکی ویزوں کے والے سے جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ ریڈیوز ہوا اس کے اوپر لوگوں نے کافی سارے کمنٹس بھی کیے اور اب یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ویزا ٹائم واقعی ہی ریڈیوز ہو گیا ہے اور لوگوں کو ویزا ٹائم جو ہے جو انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی مختلف ویزا کیٹگریز کے لیے اس میں ان کو ٹائم ملنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے ناظرین آج میں جس ملک کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ امریکہ کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ سٹی ہے یعنی دوسرا اہم ترین ملک ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ موجود ہے اور بہت سارے پاکستانی ہر سال اس ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو ناظرین جہاں پہ پیپر ورک آہستہ آہستہ بیسیاں ختم کرتی جا رہی ہیں وہاں پہ برطانیہ کے ہائی کمیشن نے بھی اپنی جو ہے پیپر ورک کو کم کر دیا ہے ای ویزا تو انہوں نے پہلے لانچ کر دیا تھا لیکن پرسوں برطانیہ کے ہائی کمیشن کی طرف سے ایک نئی اناؤنسمنٹ آئی ہے جو کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ لوگ شاید اس حوالے سے اویر ہو چکے ہوں گے اور کچھ لوگ ابھی نہیں ہوئے ہوں گے ناظرین یوکے کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ اس وقت پیپر ڈاکیومنٹ سے نکل کر ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے یعنی فیزیکل ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ لے کے پہلے جو لوگ جاتے تھے اب اس کو وہ کم کرنا شروع ہو گیا ہے اور آن لائن امیگریشن سسٹم جو ہے وہ برطانیہ لانچ کر رہا ہے اور جس کو جو ہے انہوں نے اب ایک نئی سٹیٹمنٹ میں اس طرح بتایا ہے کہ جو بائیومیٹرک ریزیڈنسی پرمیٹس ہیں بائیومیٹرک ریزیڈنسی پرمیٹ اور اس کے بعد وگنٹ سٹیکرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جو وگنٹ سٹیکرز ہیں یہ پاسپورٹ پر لگتے ہیں اور ویٹ انک سٹیمپس یعنی گیلی انک سٹیمپس جو ہیں یہ فیزیکل ڈاکیومنٹس سے تھے جو پہلے پاکستانی جو مختلف ویزاز کے لیے پلائی کرتے تھے وہ یہ سبمیٹ کرتے تھے لیکن اب ان کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی گئی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تینوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی گئی ہے اور نئے سسٹم کے تحت اب اپلیکیشنز جو ہیں وہ ویزے کے لیے جو اپلیکیشنز ہیں جو لوگ برطانیہ میں چھے مہینے سے زیادہ سٹیکرز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستانی جو برطانیہ میں چھے ماہ سے زیادہ سٹیکرز کرنا چاہتے ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں ورک کے لیے یا سٹڈی کے لیے ان کے لیے اب ان کو کریئیٹ کرنا ہوگا یوکے وی آئی آن لائن اکاؤنٹ یوکے وی آئی آن لائن اکاؤنٹ آپ کو جو ہے جو پاکستانی ٹریول کرنا چاہتے ہیں برطانیہ اور چھے مہینے سے زیادہ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں ورک یا سٹڈی وہ اب جو ہے ان کے لیے ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے جس کو یوکے وی آئی آن لائن اکاؤنٹ کہتے ہیں جسے وہ اپنے ای ویزا کو ایکسس کر سکیں گے ای ویزا تک پہنچ سکیں گے اور یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ان کا جو امیگریشن سٹیٹس ہے جو امیگریشن سٹیٹس ہوگا اپلیکیشن پہ اس کے آن لائن ریکڈ کے لیے جو ہے وہی اپنا پرپس سرف کرے گا یعنی وہ اپنا آن لائن اکاؤنٹ چیک کر لیں گے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اور لیکن جن لوگوں کو ویزا چھے مہینے سے کم ملا ہے یعنی کم ملے گا ملا ہے یا ملے گا جیسے کہ ٹورسٹ ویزا ہے ان کے لیے یہ اکاؤنٹ یوکے وی آئی اکاؤنٹ یہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ونس اگین کہ یوکے وی آئی ویزا وہ اپلیکنٹس کریٹ کریں گے پاکستان سے جو چھ مینے سے زیادہ کے لیے جا رہے ہیں اس ملک سے سٹڈی ویزا کے لیے جا رہے ہیں یا ورک پرمٹ کے لیے اب ناظرین ہائی کمیشنر جین میریٹ بڑی جو ہے ایکٹیو خاتون ہیں آپ کو ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بڑے ایکٹیو ملیں گے پاکستان میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور پاکستان اور برطانیہ کو اور نزدیک لانے میں ایفٹ بھی کر رہی ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو پرسوں آئی ہے افیشل وہ انہیں کہا ہے کہ وہ کانٹی نیوسلی انویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اپنے پروسس کو کہ پاکستانی آسانی سے برطانیہ یا یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ ٹریول کر لیں یعنی ان کے لئے آسانی ہو جائے اور یہ جو نئی جو ٹیکنالوجی ہے اب جو یہ نئی ٹیکنالوجی ای ویزا کی لے کے آ رہے ہیں اس سے جو ہے ویزا پروسس جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ سٹریم لائن ہو جائے گا اور یہ بہت بہتر ہوگا سیکیور ہوگا اور اور پیپر ڈاکیومنٹس جو آپ پہلے فیزیکل چیزیں لگاتے تھے دستاویزات لگاتے تھے اس پہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ کم کر دے گا اچھا اب مزید سٹیٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروسس ہے ای ویزا کے لیے جو چھے مینے سے زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں یو کے وی آئی اس کے لیے یہ فری ہے اور سیکیور ہے سٹریٹ فارورڈ ہے اور اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ آپ کہاں پہ کریٹ کریں گے ناظرین میں یہاں پھر آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو آپ اکاؤنٹ ناظرین آج جو وی لاغ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ کے حوالے سے جو اب کاغذات میں سے نکل کے آرڈنری ایک سسٹم سے نکل کے جو بائیومیٹرک کی طرف اب سلسلہ جا رہا ہے کہ اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے اب پاکستانیوں کو انفرمیشن جو ہے وہ اپنی بہتر کرنے کی ضرورت ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اگر ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ نے کسی بھی ملک کی امیگریشن کے والے سے یا ویزا کے والے سے اپڈیٹ لینی ہے معلومات لینی ہے طریقہ کار دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس ملک کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جانا ہے اس امبیسی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جانا ہے ملک کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور امبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سسٹمز ہیں وہ میرے اپنا بہین بھائی اور بچے بچیاں جن کو انگلیش میں پرابلم ہے تو وہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے کسی سے ہیلپ لے کے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں ایسے کسی فراڈیہ کے ہاتھ میں یا ایسی کسی فراڈ ایجنسی کے ہاتھ میں نہ جائیں جو آپ سے پیسے پٹورتی ہے اور آپ کو جو ہے سبز باغ دکھاتی ہے تو آپ ان کی جو ویب سائٹ سے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے وی لاؤگز دے کے انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پروسس کر سکتے ہیں اب ناظرین یہ جو ویزا زون نے ایزی کیے ہیں اس میں اب بہت سارے اپلیکنٹس جو ہے وہ ہر وقت اپلائی کرتے ہیں برطانیہ کے لیے وہ اپنا ویزا کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں سٹوڈنٹس ایڈوکیشن ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اب یہ اس نئے سسٹم سے گزرنا ہوگا اور آئی ویشیو بیسٹ آف لک سب کے لیے کہ بھی آپ اپلائی کریں برطانیہ میں تو اب پانچ جو کٹیگریز ہیں میں جیسے پہلے ویلوک کر چکا اس کو بھی دیکھئے گا اور اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ کونسی پانچ کٹیگریز میں وہاں پہ جابز نگلیں گی اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اسی پروسس سے گزرنا ہے یہ جو اب نیا پروسس ہے کہ آپ کو نیا اکاؤنٹ جب ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بنانا ہے تو پھر آپ اس کو پروسس کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو برطانیہ کے ہائی کمیشن کی طرف سے یہ جو اب نیا ڈیجیٹائزیشن کا سسٹم لانچ کیا گیا ہے اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ برطانیہ کا جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے اگر یہ ایک نئی سہولت لانچ کی گئی ہے اور انہوں نے اپنا دارہ کار وسیع کیا ہے اس سے پاکستانیوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور پاکستانی خود اس پروسس سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے تینکیو جی اللہ حافظ